ہیلو ویورز ویلکم تو دی کانسپچول سٹیڈی سسٹم میں ہوں عزیر بلوزادہ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹریسٹنگ ٹاپک دیکھ کر آیا ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آئی آر اس کے سکوپس ایڈوانٹیجز اور اپرچیڈیز ہیں سٹوڈنس کی طرف سے ایک سرے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آئی آر کے سکوپس کیا ہیں اور آئی آر میں اپرچیڈیز کیا ہوتے ہیں تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اسی قویشن کو ایڈریس کرلیں یہاں پہ اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو اگر شیئر کرلوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی آر کی جو سلیبس ہے وہ کمپیٹیو ایگزام کے سلیبس کے ساتھ سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ آورڈ لیک کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ آئی آر میں ڈگری کرلیں تو آپ کمپیٹیو ایگزام کے سلیبس کو سیونٹی فائی پرسنٹ تک آپ کور کر سکتے ہیں تو چلیں آج اس ٹاپک کو ہم تھوڑا ایویلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے آئی آر خود کہ آئی آر خود ان نیچر کیا ہے اگر ہم آئی آر کو ڈیفائن کر لیں تو آئی آر کہتے ہیں اسٹیٹس کے درمیان ریلیشنز اور انٹریکشنز جب ان انٹریکشنز اور ریلیشنز کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ آئی آر کی طرح ہم ان کو سٹیڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ آئی آر ایک اوورڈلیپنگ سبجیکٹ کہ آئی آر ایک اوورڈلیپنگ سبجیکٹ ہے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے آئی آر تھیر دی سیم ٹائم آئی آر خود ایک سبجیکٹ ہے لیکن دوسرے سبجیکٹ کو یہ بھی کور کر رہا ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم فر ایسٹری ہے جیوگرفی ہے ایکانومی ہے پلٹیکل سائنس ہے انٹرنیشنل ریجنل اینڈ لوکل پالیٹکس ہے انٹرنیشنل اورنزیشنز ہیں انٹرنیشنل لا ہے فورم پالیسی ہے جنرل نالج ہے اتنی سبجیکٹ جو کی کمپیٹیٹیف ایکزامز میں جو سیلیپس بنتا ہے وہ انہی چیزوں سے بنتا ہے اگر آپ آئی آر سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو سٹیڈی کر رہے ہیں فور ایزمپل آپ اگر آئی آر پڑھ رہے ہیں تو آپ ہسٹری کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں فور ایزمپل وائڈ وار ون ہے وائڈ وار سیکنڈ ہے اس کے بعد کولڈ وار ہے کیوبن ویسل کرائسز ہے کورین وار ہے اس طرح کی جتنے وارز ہیں یا جو اگریمنٹس ہیں وہ سب کے سب ہسٹری میں آتے ہیں اب اسٹیٹس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ہوں گے تو آئی آر کی طرح ہم جب ان ریلیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں جو پریویس ریلیشن ہیں ان کی طرح ہم پھر فیوچر کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں اسٹیٹس کے درمیان کیا ریلیشن ہوں گے تو آگ اس کے بعد جو ہے جیوگرافی ہے ہر اسٹیٹ کی ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے جب آپ اسٹیٹس کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ جیوگرافی کو ان کی لوکیشن کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں فور ایزمپل اگر آپ یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ کو سٹیڈی کر رہے ہیں اس ریلیشنشپ کو دوسرے سٹیٹس ساتھ تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ کہاں لوکیٹڈ ہے یا فور ایزمپل اگر آپ چائنہ کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی جیوگرافی کل لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے کہ چائنہ لوکیٹڈ کہاں ہے کہاں ایگزیسٹ کرتا ہے تو جیوگرافی کل لوکیشن سٹیٹس کا بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے اور جو اسٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے یعنی اس کی جو جیوگرافی کل لوکیشنز کی جو اسٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے وہ بھی اس کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا اسٹیٹ اسٹیٹیجکلی جیوگرافی کلی کتنا زیادہ ایمپورٹنس ہے اس کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹیڈی کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور جیوگراثی کو بھی ساتھ سٹیڈی کر رہے آئی آر کی تو اس کے بعد ایکانومی ہے اگر ایکانومی کو ہم دیکھ لیں تو ایکانومی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹیٹس کی درمیان اگر وار ہو یا پیس ہو یا کوپریشن ہو یا کنفرنٹیشن ہو ایکانومی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان ریلیشن کی ریگولیشن میں اب اگر ہم کولڈ وار کی اگر ایکزیمپل لے لیں تو کولڈ وار بھی اسی طرح ایک ایک نامک کنفرنٹیشن تھی اسٹیٹس کی درمیان تو ایکانومی اسٹیٹس کی ریلیشنشپ میں جب اگر ہم اسٹیڈی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایکانومی کو بھی اسٹیڈی کرتے ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک گریٹ ایکسٹینٹ کی ہمیں نالج مل جاتا ہے ایکانومی کی جب ہم آئی آر کو اسٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلٹیکل سائنس کو پلٹیکل سائنس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے تو آئی آر اس کے ساتھ تو اگریٹ ایکسٹینٹ اوور لیپ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ اس طرح کے جو پلٹیکل سائنس ہے اب آئی آر کی طرح ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے اسٹیٹس کی درمیان کانفرنٹیشن کیسے ہوتا ہے اسٹیٹس کی درمیان کانفرنٹیشن کیسے ہوتا ہے وار کیسے ہوتا ہے پیس کیسے ہوتا ہے ڈپلومیسی کیا ہے اب انٹرنیشنل پولیٹکس کی ذریعے یعنی آئی آر کی ذریعے ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو ریجنل پولیٹکس ہے فور ایکزیمپل انٹرنیشنل پولیٹکس ساری دنیا کی پولیٹکس ہے ریجنل پولیٹکس کسی سپیسیفک ریجن کی جو ہے پولیٹکس ہے اسے ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ ساؤٹ ایجا ہے جیسے کہ سنٹر ایجا ہے ایسٹ ایجا ہے میڈل ایسٹ ہے اس طرح ڈیفرنٹ ریجنز کی جو پولٹکس ہے سٹیٹس کے درمیان اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں آئی آر کے ترون اور اس کے علاوہ لوکل پولٹکس ہے اب آئی آر ایک سٹویونٹ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نہ صرف انٹرنیشنل پولٹکس کو سمجھ لیں ریجنل پولٹکس کو اس کے علاوہ وہ لوکل پولٹکس کو بھی سمجھنے کی قابل ہو جاتا ہے کہ مقامی یعنی لوکل جو پولٹکس ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کن کن فیکٹرز کی جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آ جائیں تو آگے انٹرنیشنل اورگنزیشن ہیں آئی آر کے ذریعے انٹرنیشنل اورگنزیشنز کو ہم جیسے کہ انجیوز ہیں نن گورنمنٹل اورگنزیشنز ہیں اور انٹر گورنمنٹل اورگنزیشنز ہیں یعنی وہ آرگنزیشن جو کہ سٹیٹ جو کہ گورنمنٹس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں فنکشنز کرتے ہیں اور دوسرے وہ آرگنزیشنز جیسے کہ انٹر گورنمنٹل اورگنزیشنز وہ ہوتے ہیں جیسے کہ یو اینو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے یہ وہ آرگنزیشن ہیں جو کہ سٹیٹس کے درمیان وہ فنکشن کرتے ہیں انٹر گورنمنٹل ہیں یعنی وہ گورنمنٹس کے ذریعے فنکشن کرتے ہیں دوسرے وہ انجیوز ہیں نن گورنمنٹل اورگنزیشنز ہیں جس طرح کہ وہ سوشل ویل فیر کی وہ کام کرتے ہیں تو یہ وہ اورگنزیشن ہیں جنہیں ہم آئی آر کی ذریعے آئی آر کی طرح ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آگے آئے ہیں تو انٹر نیشنل لا ہے دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لا وہ ہوتی ہے نا کہ ایک تو لوکل لا ہے یعنی کہ ایک سٹیٹ کی اپنی لا ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک انٹر نیشنل لا ہے لوکل لا وہ ہے کہ ایک سٹیٹ میں اس کی سٹیزن پر وہ لا گو ہوتی ہے اور جبکہ انٹر نیشنل لا وہ ہوتی ہے جو کہ سٹیٹ کے درمیان یعنی ایک وہ اوپر سے یعنی کسی اورگنزیشنز کے ذریعے جس طرح کی یو اینو ہے وہ کسی قانون کو نافذ کرتا ہے سٹیٹ کے درمیان اور سٹیٹ نے ان قوانی کو ان لاز کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ کے درمیان جتنے لاز ہیں ہم ان لاز کو بھی اسٹیڈی کرتے ہیں آئی آر کی طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی آر کی ذریعے ہم ایک بہت بڑا نالج گینل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آئیں تو فورم پالیسی ہے تو فورم پالیسی سٹیٹ کے درمیان ہر ایک سٹیٹ کی اپنی فورم پالیسی ہوتی ہے اب امریکہ کی اپنی پالیسی ہے چائنہ کی اپنی ہے روشیا کی اپنی ہے انڈیا کی اپنی ہے پاکستان کی اپنی ہے ہر ایک سٹیٹ کی اپنی فورم پالیسی ہوتی ہے تو ان فورم پالیسی کو بھی ہم آئی آر کی ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ فورم پالیسی کیسے فارمیولیٹ ہوتا ہے اور کیسے وہ فنکشن کرتا ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم آئے تو current affairs دیکھیں ہم آئی آر جب study کر رہے ہیں تو ہم پچھلے زمانے میں جتنی relations ہیں جتنی wars ہوئے ہیں peace agreements cooperation confrontation جتنی چیزیں ہوئی ہیں ہم ان کو بھی study کرتے ہیں اس کے علاوہ جو موجودہ جتنی affairs ہوتے ہیں states کے درمیان جو relation ہوتے ہیں ان relation کو بھی ہم ان چیزوں کو بھی جو موجودہ دور میں ہو رہے ہیں کوئی peace ہو کوئی agreement ہو کوئی جنگ ہو ان کو بھی ہم study کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم states کی پچھلے زمانے کی بھی relations study کرتے ہیں اور موجودہ زمانے کی بھی relations کو study کر رہے ہوتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو current affairs کی ایک great knowledge مر جاتا ہے ہمیں اس کے علاوہ اگر ہم آئیں تو journal knowledge کی طرف تو جنرل نالج جو کہ competitive exams صرف competitive exams نہیں بلکہ ہر ایک ٹیسٹ میں ہر ایک اگزام میں اچھا ہے وہ admission کیلئے ٹیسٹ ہو کوئی job ٹیسٹ ہو تو اس میں جنرل نالج بہت بڑا factor ہوتا ہے پاس ہونے کیلئے تو آئی آر کی ذریعے ہم جنرل نالج کو بہت 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 بڑی extent تک ہم cover کر لیتے ہیں اب جنرل نالج کیا ہے کہ وہ different subject سے different topic سے بنا ہوا ہوتا ہے اور آئی آر بھی ان چیزوں کو جس طرح کے اب دیکھیں نا جنرل نالج ہسٹری سے بنا ہوتا ہے یا geography سے بنا ہوتا ہے یا economy سے related ہے political science سے international organization سے ہوتا ہے international law سے ہوتا ہے foreign policy سے current affairs سے کسی وہ subject سے وہ related ہوتا ہے تو آئی آر کی ذریعے ہم ان سب چیزوں کو جب study کرتے ہیں تو بہت بڑا علم مل جاتا ہے بہت بڑی knowledge آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جنرل نالج کو بھی cover کر لیتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ فلان state اگر وہاں پہ exam میں یہ سوال آ جائے فلان state کہاں located ہے یا فلان state کا head of state کون ہے پرائم نسٹر کون ہے پریزیڈنٹ کون ہے ریولوشنز میں کون سے آئے کس ٹائم آئے کون سے event ہوا تھا تو ان تمام چیزوں کو آئی آر کی ذریعے اس جنرل نالج کو ہم cover کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنا یہ topic یہاں پر کنکلوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو like share اور subscribe کر لیں ہم آئی آر سے related بہت سے topics پر بہت سے comprehensive easy اور simple طریقے سے ہم discussion کرتے ہیں تاکہ ایک basic learner کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو بہت شکریہ